برادران اسلام کے آپ جانتے ہیں کہ اگر کپڑا نہ پاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے تو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار دھو لینے سے پاک ہو جاتا ہے اگر کپڑا نہ پاک ہو جائے تو ایک بار دھویں گے تو پاک ہو جاتا ہے بشرت ہے کہ اس پر نظر آنے والی نجاست ختم ہو جائے لیکن یہ تب بھی ممکن ہے جب اس پر اچھی طرح سے پانی بھا کر خوب نہ چوڑا جائے اگر کپڑا کسی برطن میں دھویا جائے تو تین بار نئے پانی سے دھونے کے بعد ہر بار خوب نچوڑا جائے ورنہ کپڑا پاک نہ ہوگا اب وہ چیزیں جن کو نچوڑا نہیں جا سکتا ان کے بارے میں کیا کریں وہ چیزیں جو نچوڑی نہیں جا سکتی ہیں جیسے چٹائی ہے جوتا ہے برطن ہے بڑے بڑے کالین ہے کارپیٹ ہیں تو ان کو دھو کر چھوڑ دیں جب پانی ٹپک نہ بند ہو جائے تو اسی طرح مزید دو مرتبہ دھویں تیسری مرتبہ جب پانی ٹپک نہ بند ہو جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی برادران اسلام کے آپ جانتے ہیں کہ اگر کپڑا نہ پاک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے تو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار دھو لینے سے پاک ہو جاتا ہے اگر کپڑا نہ پاک ہو جائے تو ایک بار دھویں گے تو پاک ہو جاتا ہے بشرتے کہ اس پر نظر آنے والی نجاست ختم ہو جائے لیکن یہ تب بھی ممکن ہے جب اس پر اچھی طرح سے پانی بھا کر خوب نچوڑا جائے اگر کپڑا کسی برتن میں دھویا جائے تو تین بار نئے پانی سے دھونے کے بعد ہر بار خوب نچوڑا جائے ورنہ کپڑا پاک نہ ہوگا اب وہ چیزیں جن کو نچوڑا نہیں جا سکتا ان کے بارے میں کیا کریں وہ چیزیں جو نچوڑی نہیں جا سکتی جیسے چٹائی ہے جوتا ہے برتن ہے بڑے بڑے کالین ہے کارپیٹ ہیں تو ان کو دھو کر چھوڑ دیں جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو اسی طرح مزید دو مرتبہ دھویں تیسری مرتبہ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی